سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے امید تھی کہ الیکشن ہوں گے تو حالات بدل جائیں گے سیاسی ادم استحقام کا خاتمہ ہوگا مگر سارے خواب ٹوٹ گئے گئے نون لیکہ نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیراعظم بنانے کا خواب بھی ٹوٹ گیا اب نواز شریف صاحب خاموش ہیں اور پسے منظر میں ہیں خبریں ان کی سعود عرب کے راستے لندن واپس جانے کی بھی آ رہی ہیں آج دوسرا خواب بلاول صاحب کا ٹوٹا جنہیں وزیراعظم بنواتے بنواتے ان کے والد محترم آسیف علی زرداری صاحب خ پاکستانیوں کا ٹوٹا ہے جنہیں امید تھی کہ نئی حکومت بنے گی معاشر استحقام کی رابی ہموار ہوگی مہنگائی سے جان چھوٹے گی مگر حائر قسمت کہ یہاں بھی الٹی گنگا بہ رہی ہے آٹھ فروری کے عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کو قائم ہوئے دو مہینے ہی ہوئے ہیں اور ابھی سے آپوزیشن جماعتوں نے حکومت مخالف اتجادی تحریکوں کا اعلان کر دیا ہے پیٹے ہے تو خیر دو سال سے اتجاج کر رہی ہے سب کو پتا ہے مگر اب بڑا ف مولانا فضل الرحمن صاحب کا سامنے آیا ہے دو سال تک موجودہ حکومتی جماعتوں نون لیگو پیپس پارٹی کے سیاسی امام رہنے والے مولانا فضل الرحمن صاحب عید کے بعد حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلانے کے نعرے مار رہے ہیں اچھا مولانا صاحب کی جماعت نے چار بڑے فیصلے کی ہیں سنیے گا ذرا ایک ایک انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا دوسرا جے یو آئی نے پچیس اپریل سے بلوچستان کے شہر پشین سے عبامی اسمبلی کے نام سے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا تیسرا مولانا کی جماعت زمنی انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے رہی ہے اور چوتھا اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ احتجاجی تحریک کے لیے انہوں نے دوسری سیاسی جماعتوں مثلا پی ٹی آئی سے بھی باتشیت کا اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی بھی احتجاج کا آپ کو پتہ اعلان کر چکی ہے اگر دونوں جماعتیں مل کر تحریک چلانے پر راضی ہو گئیں تو پھر عید کے بعد موسم ہی نہیں بلکہ سیاسی پارہ بھی بہت ہائی ہو گا اور س کے پی کے کو وفاق سے تعاون ختم کرنے کے مشورے بھی دے چکے ہیں تو کیا علی امین گنڈا پور اس پر عمل کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پی ٹی آئی کی ایک اور بڑی میرے خیال سے بلکہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی جس کا خمیازہ ریاست اور عوام دونوں کو بھگتنا پڑے گا سوال یہ بھی ہے کہ ان حالات میں شباز شریف صاحب کی مخلوط حکومت مرشد کیسے سوارے گی سیاسی استحقام نہیں ہوگا تو پھر معاشی استحقام کیسے آئے گا فیل سوال اٹھتا ہے کہ پی آئی کو ٹھیک کرنے کی کیا ہم میں صلاحیت نہیں ہے یا پھر نیت نہیں ہے اور سب سے بڑا سوال مہنگائی کا ہے کیونکہ عوام کو اس سے سروکار ہے کہ مہنگائی سے ان کی جان کیسے چھٹے گی اور آئی ایم ایف سے جو کرس کے بعد ہے وہ سب کو پتا ہے کہ بڑھ تو سکتی ہے لیکن کم نہیں ہو سکتی ہے اور اس کا حل حکومت کیسے نکالے گی سیاست ریاست اور معیشت جوڑے انہی اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موزز مہمان موج موجود ہیں اے تشامل حق صاحب رانہ مبرشیر صاحب اسلامبہ سٹوڈیوز میں اور مزمل صور وردی صاحب لاہور سے میں جوائن کر رہے ہیں تینوں کا بہت شکریہ تینوں ہی اپنی فیلڈ میں بڑی پہچان رکھتے ہیں بڑا نام رکھتے ہیں اور تینوں میرے سینئرز ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں آپ سب کی اجازت سے چونکہ لاہور میں بیٹھے ہیں مزمل صور وردی صاحب مزمل صاحب نواز شریف صاحب جو کہ وزیراعظم بنتے بنتے رہ گئے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب دوبارہ لندن جا رہے ہیں کیا خبریں ہیں آپ کے پاس اور بڑی کیمپین تھی کہ نواز شریف صاحب بھی وزیراعظم بنیں گے چلے وہ تو وہ نہیں بن سکے لیکن اگر نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بنتے تو پھر ان کو پاکستان میں رہنا کیوں اچھا نہیں لگتا اس پر بڑی دعا دار ڈیبیٹ ہو رہی ہے تمام لوگ اپنے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں لوگ اس پر رائے دیکھیں یا جسٹیفائیڈ ہے مجھے تو وہ جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی اقتدار میں ہے ان کی بیٹی وزیراعظم ہے دونوں ان سے پوچھ کے ہر کام کرتے ہیں ان کے سمدھی ملک کے وزیر خارجہ ہیں پنجاب میں بھی وہ بریفنگز لے رہے ہیں مرکز کی بھی کیبنٹ کی بریفنگز وہ لے رہے ہیں تو مجھے تو ان کے جانے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے ہیں اقتدار ان کے گھر میں ہے مرکز کا بھی پنجاب کا بھی اور بلوچستان میں بھی آدھا اقتدار ان کے پاس آنے والے ہیں یہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی اکثر بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں میں دونوں مہمانوں کے پاس بھی جاؤں گی سوال لے کے کہ شاید ان کے صحت کے کچھ مسائل ہیں اور شاید وہ بلکہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ کیوں کیوں نہیں جا سکتے وہ جا سکتے لیکن پارٹی کی رہنمائی وہ کرتے رہیں گے نہیں اگر کوئی علاج کے لیے جانے تو چند دن کے لیے تو جا سکتے ہیں مستقل لندن چلے جائیں گے مجھے تو ایسا کوئی منظر نامہ نظر نہیں آتا کہ وہ مستقل لندن چلے جائیں گے یا وہ کوئی بہت ڈپریشن میں آئے اس وقت اور ان کے خیال میں بڑی زیادتی ہو گئی ہے وہ اپنی شیاست اپنی بیٹی کو ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے ان کی شیاسی وارث ان کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیرالہ بن گئی ہے وہاں ان کے پاس دو تہائی ایک سریعت ہے ان کو پتہ ہے کہ پنجاب کا اقتدار جو ہے وہ مرکز کے اقتدار کا راستہ بناتا ہے وہ اپنی بیٹی کو پارٹی کا صدر بھی بنانا چاہتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو آگے اگلے الیکشن میں پرائم نیسٹر کا کین ڈیٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو عمر کے جس حصے میں وہ ہے میرے خال میں تو ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے بڑے طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے راہ بنائی ہے جس کے اوپر ہم سب کہتے تھے کہ اس پر ایڈ لائن ہے وہ کبھی کچھ نہیں بن سکے گی مریم کے ہاتھ میں اقتدار کی لکیر نہیں ہے انہوں نے اکٹوبر میں واپس آ کر سب سے بڑی اقتدار تو لے لیا پنجاب کا بھی اور مرکز کا بھی اس سے زیادہ کامیابی کیا ہوگی اور نظومیوں کو بھی غلط شابیت کہتے تھے کہ اقتدار کی لکیر نہیں ہے نا اپنے سیاسی وارث کو آپ اقتدار میں لے آئیں اس سے زیادہ سیاسی وراثت کیا ہو سکتی ہے آپ کس بات سے میں اگری کرتی ہوں بلکل کیونکہ ماں باپ ظاہری باتیں چاہتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں وہ گروہ کریں اور ان کا بھی کریئر بنیں اچھا جی آپ کے طرف آدھرانہ صاحب سارے والدان یہ چاہتے ہیں تو پھر آنسے پر زرداری صاحب بھی چاہتے ہوں کہ بلاول وزیراعظم بن جائے میرے خیال میں دیکھیں سیچویشن ڈیفرنٹ تھی میں اگر میاں صاحب کی بات کروں اگر آپ اجازت دیں دیکھیں میاں صاحب جو ہے بیسیکلی ہی وز لوکنگ فور میجوریٹی وان میجوریٹی جو تھی جس میں وہ کسی کے الائز سادنہ ملانے پڑے انہیں سیمپل مجوریٹی مل جائے ان کو سیمپل مجوریٹی کے لیے وہ آئے فوکس کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو سیمپل مجوریٹی ملے گی تو وہ سیمپل مجوریٹی ملی نہیں انہیں اور مخلوط حکومت کو وہ سمجھتے تھے کہ میں لیڈ نہیں کر سکتا وہ اصل میں دیکھیں نا میاں نواج صاحب تین دفعہ پرائم نسٹر رہے چکے ہیں اور ان کا مزاج دیفرن ہے وہ دیفرنٹ طریقے سے ورکنگ انوارمنٹ رہی ہے ان کے پاس یہ کہہ سیمپل مجوریٹی مل جائے تھے کہ وہ پوچھنا اور انوارانی کرو تو انوارانی کرو تو انوارانی کرو تو آئی راز ہو گیا وہ اس طقر میں نہیں پڑھتا اور انہوں نے جگہاں سے خیال میں آپ کیاں شکل کریا دوسری بات یہ کہ لندن جانے والی بات ہیں دیکھیں جاتے لوگ لوگ ان میں کونسی ایسی بات ہیں اگر میاں صاحب بھی لندن چلے جائیں گے تو اس میں کیا برائی ہے یہ نہیں کہ پرمننٹلی وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں وہ بھی چیک اپس کرانے ہیں وہ فالو اپ کرانے ہوتے چاہتے ہیں وہ تھا ٹھیک ہے یہ کہا جائے کہ he is disheart disheart نہیں میرے خیال میں ان کے اردگر جو لوگ ہیں جو ان کے ڈائے ہارڈ سپورٹر تھے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے نتی ہوئے تھے وہ disheart ضرور ہیں کیونکہ وہ آئے کر رہے تھے وہ فوکس کر رہے تھے وہ expect کر رہے تھے کہ جناب وہ میاں نواز شریف صاحب is going to make it make it in a sense کہ وہ جناب majority لے 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 لیکن وہ نہیں ہوا so i personally think it was a good decision mariam bb ہے وہاں پہ she is doing well as of now بلکل کل کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا لیکن as of now mariam bb ہے سمیں ایک energetik cm panjab نظر آتی ہے اور یہ تو عیدت شام صاحب وہ بھی بات ہوگی شباز شیف صاحب لوگوں کو بڑا یاد آنا شروع ہو گئے تھے جب لوگوں نے عثمان بوزدار صاحب کو بطور ان سیم پنجاب دیکھا کہ جو کانوں میں ہینڈز پی لگا کے بھی کہتے تھے کہ ادر سے آواز آتی ہے اور دوسرے والے سے بھی آتی ہے تو مریم صاحب ایک اینرڈیٹک سیم کے طور پر نظر آئی ہے اور خاتون وزیراعلا تو بڑا ابھی تک تو بڑا امپریسیو ہے ان کا کام جس طرح نظر آتے کہ ہوسپیٹر چلی جاتی ہیں کہیں بھی چلی جاتی ہیں مطلب ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی کتنا ایکٹیو ہے کتنا اچھا پرفارم کر مریم نواز پہ بھی بات کر دیتے ہیں دیکھیں اصل بات ہوگی یہ بات آپ نے دانا سنجمل سے بھی پوچھی آپ نے مرے خلا اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ نوازشی صاحب بس ٹھیک ہو گیا دیکھیں اسٹیج سیت کر دیا گیا تھا محفظ سجالی گئی تھی ان کی جس طرح ہمارے آئی کمیشن نے ان کو وہاں سے سکی آف کر بھیجا تھا و اللہ اسٹیج سیت کر دیا گیا سجی سیت کر دیا سجی اسٹیج اس طرح ٹوٹا نا کی جب آئے پھر سمپل معجورٹی نہیں ملیا آپ کو یاد ہے کہ الیکشن سے آنونسمنٹ سے تھونے در پہلے ان کا اخبار نمیسوں سے تاکرا ہوتا ہے اس میں سوال پوچھا جاتا ہے الیکشن ڈیو پھر سوال پوچھا جاتا ہے الیکشن ڈے بھی باتیں جس کو بچے بچوں کو پتا ہے کہ ٹک ہے بنایا گیا تھا چوتری مرتبہ بنانا تھا تیاری کر کے آئے تھے نہیں ہوا چلیں ٹھیک ہے ان کی حکومت تو ہے بیٹی ہے سب بھائی جو ان کے پرائم میسٹر بن گئے لیکن میرا خیال ہے سارے معاملے میں نواز شریف صاحب مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ ان کے لیے ڈیس آٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھی بھی ڈیس آٹ ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کو تیار کر کے بتا دیا جائے کہ آپ نے پرائم میسٹر بننا ہی بننا ہے وہ سارے چیزیں لائن اپ ہو جائیں اور پھر آپنا بنائے جائیں تو یہ لیونتھ ہار پر کچھ نہ کچھتا ہوا اب زیادہ کانسپیریسی تھیری میں نہیں جاتے لوگ کہتے ہیں نا شباز شی صاحب خود کہتے ہیں کہ میں تیس سال سے اسٹابلشمنٹ کی آنک کتا رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی باری گیم ان کے ساتھ ہوئی ہے نواز شی صاحب کے ساتھ مبینہ طور پر بھائی بھی ہیں کچھ اور بھی ہیں ہم اس میں نہیں جاتے ڈاز پر رانا صاحب نے اکرام کام ٹرابر پوزیشن ویڈا ہے مارا کوسحف کردیا , سابسات تبایی بھی ہیں اور اگر سابسات تبایی ہے سابسات تبایی ہے یہ بہت بڑا ایڈج ہے نوازشی صاحب کا حکومت صاحب کی طاقت ثانیہ 100 سال میں عکومت کردیا فالانی ملتی نوازشی صاحب کی ایک اپنا نوازشی صاحب کی ہے نوازشی صاحب اتاک ہے اور جب مداری آر recordings will read یقینی، شب یقینی اس مسئولی دنما ہے شیر دار داری بارا ہے کہ یہ داری ہے اکریم کی اس ہے کہ ایک سوچین ہے یہ واقعا ہے وہ تقریح اس جو سور کے لے بارے پرائنسٹر اس سے اعلام کرتے ہیں نہیں ہے ماری و نواز کا حال دن پہلے رہا ہے اس تکاریم رہا ہے آپ کے شاند کام کر رہے ہیں اگرمیں اس کی طور پر رہے ہیں اگر اگرمیں کریں اگر اگر منتی مجھا لیں رویس کرسکون ہے سپر ایک مجھے دارý اور ہم نے ایک بیان دیا کہ میں چیف سیکری کو کہا کہ ایک مہینے کے اندر کولا ساف کرو اور ابھی تک نہیں ساف ہوا دوسری بات یہ کہ یہ بہترینی دیل ہے جس کو سیاست کہتے ہیں مجھے یاد آتا ہے نوازار نسولا وہ کہتے ہیں کہ تبایی موت انسان ایک دن مر جاتا ہے ایک دفا مرتا ہے یہاں تو روز اور آپ کو سیاست دیل پردتے ہیں بہترینی دیل ہی سیاست دیل میں روز لیسی دیل نہیں ہوتا کتنے دن ہو گئے بہترینی دیل میں چار سیٹمنٹ دے تھا اس میں بہترینی دیل میں مزمیل صاحب کی تک لے لیتا ہے بہترینی دیل میں مزمیل صاحب کی تک لے لیتا ہے مزمیل صاحب ایتر شام صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایلیکشن کا اپنا ڈائینامک ہے آپ نے ووٹر کو ایک میسیج اور نیراتیف دینا ہوتا ہے ووٹر کو آپ نے باہر نکالنے کے لیے جو بلند کرنا ہوتا ہے امید دے نہیں اور وہ امید نواز شریف تھی یہ بات بلکل ٹھیک ہے پر میں یہ نہیں مانتا کہ مسلم لگ نون کو اتنی نئی سیاسی جماعت ہے اور اتنی نئی سیاسی جماعت ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی اکثریت نہیں آرہی لیکن ابھی تشام صاحب کہتے ہیں خود نا امید ہو گئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امید نواز شریف صاحب سے لیکن خود نا امید کیسے ہو گئے ہیں مجامل صاحب الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے تک کہتے ہیں نا 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 مخلوت دی گل نہ کرو تو سر اس وقت ووٹ ڈال رہا تھا نا نہیں کہہ سکتے تھے آپ کے ہماری نہیں آرہی بہر یعنی ووٹر کا مرال بلند رکھنا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ دوپہر بارہ بجے کہہ دیں ہم آرہے ہیں ہماری اکثریت نہیں آرہی تو مخلوت حکومت کی بات پانچ گھنٹے کی پولنگ غراب ہو جاتی آپ بات نہیں سمجھ رہے تھے شام صاحب پانچ گھنٹے پولنگ میں پڑے تھے جس وقت نواز شریف نے یہ بات پڑھی ہے کہ یہ ہے وہ اپنے ووٹر کو کیسے کہہ دے کہ مخلوت کی بات نہ کریں ہم اکثریت لیں گے آپ نکلیں بات اس کو یہ بات کرنی چاہیے تھی ووٹنگ سنس کے تحت اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو ان کا ووٹ کیسے بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو پتہ بھی ہو آپ الیکشن آرہے ہیں تو آپ یہ اعلان نہیں کر دیتے الیکشن سے پہلے کہ میں آر رہا ہوں آپ الیکشن لڑتے ہیں پوری قوت سے اپنے سپورٹر ووٹر کو کہتے ہیں کہ ہم جیت رہی ہیں محنت کریں باہر نکلیں یہ کوئی ایسی آن ہونی سٹریٹیجی نہیں تھی جت پر آپ کہیں کہ یہ بڑا بلاول صاحب باری بات پر یہ بڑا ظلم ہو گیا دیکھیں بلاول صاحب بلاول صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو دپریشن کی بات کریں تو وہ بلاول صاحب کی اس لیے سمجھ آتی ہے کہ بلاول صاحب نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں چاہتے اگر آپ بلاول صاحب کی بات کریں تو وہ اس جو موجودہ شیرنگ آف ڈی گورنمنٹ ہے وہ اس کے حامی نہیں تھے جس وقت مذاکرات ہو رہے تھے آپ کو یاد ہے آخری دن سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے کہا کسی نے مجھ سے ووٹ لینے ہے تو میری شرائط پر لے گا میں اس کے پاس اس کو ووٹ دینے کیوں جاؤں لیکن شام کو انہیں نون لیگ کے گھر جانا پڑ گیا ووٹ دینے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو مزمد صاحب پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ ساتھ کر دیا نا ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی مہر ساتھ آ جائے گی بلکہ ہم نون پر رکڑیں گے وہ ہی بات بنی چلے یہی سے بریگ کا مجھے کہا جا رہا ہے یہی سے مزمد صاحب یہی سے بات سور کریں ان کے پوری الیکشن کیمپین پرو پی ٹی آئی الیکشن کیمپین وہ نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے اور وہ شاید اس نے یہ کیمپین کر رہے تھے اس طرح کی کہ وہ چاہتے تھے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو بھی اٹریکٹ کیا جائے بٹی سمارٹ مووو تھی وہ بلاول صاحب کی طرف سے بریک کے بعد ملتے ہیں مزمد صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہے ہیں سوری مجھے بریک پہ جانا تھا دیکھیں وہ بہت پرو پی ٹی آئی کیمپین تھی ان کی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی اگلی الائنمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں ایون آفٹر ایلیکشنز بھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہتے تھے سر وہ تو کہتا ہے کہ نے کوشش بھی کی تھی لیکن پی ٹی آئی نے امکار کر دیا تھا یقیناً جو ان کا پلیٹیکل سکرپٹ ہے وہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی نہیں مانی میں سمجھتا ہوں وہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگجیکٹیب میں ووٹ آؤٹ ہو گئے اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگجیکٹیب نے پی ایم ایلین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا سسٹم کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور پیپلز پارٹی کے اندر بلاول جو ہیں وہ وہ بوٹ آؤٹ ہو گئے اور آصف زرداری کا سکر چل گیا بلاول باید اشترالی اگر خشوص ہے یہاں پیپلز پارٹی کی ایسل Ware restaur necesتا ہے اگر اگر تو بلاول باید کی تو بلاول کو ה�カائی جوز ووٹر 숨 اوش ووٹر ، کیافی حلوقMic$ اچ影 به پلترین حلوق ، olds وٹر ووٹر或者 شرار شرف کچھ dates کیونکہ MoogAYہ اور وہ لیمٹید oursہ courageous وہ وہ سروجائی است برد ہوئے bauین ہوا ہی رویوں ان کو ان اپنے tehdаться ان یقینی اپنے اپنے چاہتا تو میں اپنے چاہتا ہوں کتنے روح روح لہما اپنے سے coeur اور جو ہے یقینی اپنو ہی اپنے دلائی Zen� وہ اپنے قiadتے ہوں forget میں بھی جوان ہوں میں جوان ہوں اور آپ دیکھیں جہاں بھی ہمدردی کا ووٹ بھی دیتے تھے بلکل دیتے تھے وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ اگر وہ ہوتا تو پھر اس کا جو اپنا جو انہوں نے یہاں پر سٹینس لیا ہوا تھا پی ٹی آئی نہیں ہے عمران خان نے وہ بالکل فارغ ہو جاتا ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتے شروع سے ایک سٹینس تھا خیر وہ نہیں پانی بات وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکے یہ کہا جائے کہ اس وقت بلاول جو ہے دیپریشن میں نہیں 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 نمبر ایک نمبر ٹو آسفا کو دیکھیں آسفا لانچ ہوئی ہے ٹھیک ہے آسفا جو ہے آسفا is going to come up with like a new thing you know out of the box thinking egg ٹھیک ہے اور اس چیزوں کو اور اس چیزوں کو پرچھائی ہے پر پیپل لائک ہر بلکل اور اس کو لے کے وہ آگے چلیں گے it will create ripples اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے دیکھیں نا جب ہم پیپل پارٹی کی بات کریں ان کی قیدت کی بات کریں اس وقت تو درداری صاحب صدر راوس میں بیٹھ کے جا کے اپنے کارڈ بڑے شانداد طریقے سے کھیلیں گے اور ایک بڑی سالوں کی خواہش ہے کہ بیٹے کو پرائمیسٹر بنانا ہے ابھی دیکھیں نا کانسپیریسی تھیری میں فیضا گرم جائے اس کے سzony دیکھیں گے اس میں بڑے شرکا کوئی خواہش ستھاção تو اس میں دیکھیں گے جیسے کرتے ہیں ساہی کانسٹیوشنل بھی پارٹی ہے جیسے کرتے ہیں اگر کام چاند کی اگر اگر کوئی ستھا بھی کے سفر کے ساتھ مجھے اندر آنیا اسی کانٹیس میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت نہیں چل پا ہے جو میں جاتی طور پر نہیں سمجھتا اور یہ کہنا بھی میرے کہ سے بہت حمل نہیں ہو سکتا ہمارے آئی ای مف کے معاملات آپ کے سامنے مجیشورت کے معاملات ہیں ہمیں سٹیبلیٹی کی بات کری چاہیے ابھی سے اگر آپ بات کریں کہ تو اس سے کام ہوگا ساتھ مجیشورت کے معاملات ہیے ی یوم میں 18 دیاری کی دیاری کی بات کریں ای ای آئیی بھی یاد ہی یاد ہے نیانی آئیی بات کی بات کریں کہ یہ پیپلز پااری کا نکتا ہے یہ کیا کہ بات کرنی ہے کیونک ایس کام چوکت اے خوشی سے ساتھ ڈکٹھے ہیں پیپلز پاٹی نے اپنے میں آؤت کرنے sellem ای آئی لگی اندرین لینے دنیا ای ایسی کہ ایسی مجید ہے ای size اور ایک سوال ہے ایک سوال اور ہے یہ پہلے مضامل صاحب کے سامنے رکھتی ہوں وہ پھر وہ نراز نہوں نے مضامل صاحب کے آپس میں باتے کیے جائے مضامل صاحب یہ جو وزارتیں نہیں لی پیپس پارٹی نے اس سے ایک امپریشن یہ بھی جا رہا ہے کہ آپ کے اتحادی جو کہ کہہ رہے ہم نے آپ کے ساتھ حکومت بنانے میں ساتھ دی ہے آئینی عوضے رکھے لیکن وزارتیں نہیں لی وزارتوں کی ذمہ داری نونلی خود اٹھائے پھر فیز وان فیز ٹو کی باتیں آگے جا کے ساتھ وزارتیں لیں اس سے ایک امپریشن یہ جاتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ پیپس پارٹی جن کے تعاون سے آپ حکومت بنا رہے ہیں وہ پیپس پارٹی آپ اعتماد نہیں کر پا رہی یعنی وزارتوں کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی ہے پھر عوام بھی کنفیوز ہو جاتی ہے استخدام کے حوالے سے کتنی در چلے گی حکومت تو یہ چیزیں کنفیوزن کریئٹ کی جا رہی ہے جس میں ایک تاثر یہاں سے بھی جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی نے وزارتیں کیوں نہیں لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ تمام آئینی عوضے جو ہیں وہ پیپس پارٹی کے پاس آ رہے ہیں صدر مملکت تو یہاں عارف علوی بھی رہے ہیں اور ممنون حسین بھی رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں اور وہ کتنا کا حکومت کو جام کر سکتا ہے عارف علوی نے اپنے کیارات کا استعمال نہیں کیا جو ان کے پاس تھے کتنا کر لیا اس کے نتیجے میں وہ سولہ مہینے کی حکومت کو ڈیبیکل کر سکے کون سا قانون روک سکے کون سی تائین آتی چودہ دن سے زیادہ تو وہ کوئی تائین آتی نہیں روک سکتے ان کا ٹوٹال اختیار چودہ دن کا ہے آج ایک گوورنر کو پرائیم نیسٹر بھیجے وہ چودہ دن تک روک کر دوبارہ بھیجیں گے پرائیم نیسٹر دوبارہ بھیج دے تو صدر کچھ نہیں کر سکتا آپ میری بات سمجھنا صدر کا اختیار چودہ دن سے زیادہ کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو میں نہیں سمجھتا دوسرا بڑا عوضہ تھا جو پیپلز پارٹی لینا چاہتی تھی وہ سپیکر قومی سیمبلی کا جو پہلے دن کا گیا کہ آئے نہیں ہوتی لیکن نون لیگ نے سٹینڈ لیا کہ جب آپ وزارتیں نہیں لے رہے تو پھر ہم ہاؤس آپ کو نہیں دیں اور سپیکر نون لیگ کا بیٹھا ہے مجھے نہیں لگتا نون لیگ آگے جا کے کبھی وزارتوں میں پیپلز پارٹی کو شامل کرے گی اگر حکومت چلی جائے تو وہ قبول کر لیں گے پیپلز پارٹی کو وزارتیں دینا قبول نہیں کریں گے وفاق کی حکومت اب کوئی کھیر کی پلیٹ نہیں ہے کہ کوئی لینا چاہے وہ صبحی حکومتیں ہیں جو ہر سیاسی جماعت لینا چاہتی ہے وہاں پیسہ ہے مرکزی حکومت ایک لائیبلیٹی ہے مرکزی حکومت کی دینا چاہتے ہیں مجھے ماstar Kamids Quemś cocked سب مجھے نہیں ہے اور پھر بعد میں دسون کر دی ہے ایمال نوازشیر صاحب کہتے رہے تھے مزامر صاحب کی اس سوال کو لیکن وہ دسون جو کیا وہ نوازشیر صاحب تک دسون کر دی لی 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 لیکن ہماری قومت آئی کی تو یہ کریں گے لیکن وہ دسون جو کیا ہے دسان صاحب اس کو لوگوں نے بائے نہیں کیا وہ جو کہتے رہے کہ بڑی معصوم سی منسٹری تھی ماری کو میری مارسکی سی منسٹری تھی مدی لی 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 وہ مانگیں گے بھی تو نہیں دی جائیں گی وہ مانگیں گے بھی تو نہیں دی جائیں گی کہا جائے گا کہ آپ عدم اعتماد لائیں جائیں پی ٹی آی کے ساتھ ملکہ جزاداری صاحب ہوں گے میں نے کہا آپ کو یہ کہا کہ وہ تو پنجاب میں بھی بزارتیں نہیں دی ابھی طور پر برمہد ہیں تم ماہم دیر ہے مزمیر صاحب اللہ کی بزارتیں بھی بزارتیں ایتر ہیں وہ بزارلا میں بزارتیں ایتر ہیں یہی طرح بھی بھکور اعتماد نہیں ہے انہوں نے بات سمجھ لیے یہ جو ڈیل ہو گئی ہے یہ ڈیل یہیں چلے گی نہیں تو اتم اعتماد آئی اتم اعتماد پر آئی گی جسر کی باتیں مزمین صاحب نے اگر اتم اعتماد آتی ہے نو کونفلنس موو آتی ہے ٹھیک ہے کونسٹوشنل ایک افرٹ کی جا سکتی ہے کوئی بھی کر سکتا ہے یعنی ہمارے اتم اعتماد کے سیزن چلتے رہیں گے میرا نہیں خیال کیونکہ ایک پہلی بات تو یہ ہے ای ڈونٹ اگری ویڈیس تینک کہ جناب وہ وزارتیں لیں گے پیپلز پارٹی والے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہیٹ کیوں فیس کریں ابھی آگے مہنگائی کا توفان آنا ہے مزمین صاحب کہتے ہیں کہ وہ لینا وہ مانگیں گے پہ تو یا نہیں دیں گے وہ نہیں مانگیں گے وہ مانگیں گے نہیں پیپلز پارٹی والے ٹھیکنڈ لی ابھی مہنگائی کا توفان آنا ہے ابھی بجٹ آنا ہے ابھی ساری چیزیں ایم ایف کی کھڑی شرائط بظل وہی نا ویشلس تانی ہے پوری ا ای ایم ایف کی اس کو پورا ان کی ورشنیلٹی۔ اس کو پورے کرتے کرتے یہاں پہ تو اسیو بن جائے گا آپ نے ماشیت کی بات کر لی بات کرلی آپ نے نواز شیب تینکی بات کرلی ہم نے ابھی باز شیب کی بات کی بات ضرم نہیں بنے لیکن اتنی چمویں بات پریشانی کی بات حیرانکون بات تھی اس آگدار سپنے وزارت خزانہ نہ بننا نہیں وہ تو خیر میں نے پریڈکٹ کر دیا تھا پہلے ہی کہ وہ جناب نہیں بنے گا فردہ مسائل ہو رہے نا ایک طرف ابھی دیکھیں لیٹر سے ایک ڈیسیزن جو آ گیا پہلے آپ نے جس انداز سے اپنے اپنا اکنومی کوارنیشن کمیٹی کی میٹنگ آپ نے لے لی کہ جی میں ایس فارن مسٹر چیر کیا کروں گا اور پڑا ریاکشن آیا ان کو اٹھا دیا گیا اب بات یہ ہے کہ نوازشی صاحب ہر بات میں اپنے بھائی سے زیادہ ساگڈار صاحب پہ اعتماد کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو یاد ہے جب فارنس مسٹر تو بتیس کمیٹیوں کی سربراہی بھی ان کے پاس تھے ایون آپ دیکھ لیں گے جو آپ کی اسلامباد میں جو ایک قدی ہے اس کے چیئرمنٹی بھی ان کے پاس تھی بڑی امام والی تو سوال اس وقت ہی ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے فری ایجنٹ ہو کے کام کریں گے ہمارے دوست ہیں ان کے تذجیح بڑے اچھے ہوتے ہیں مزمل صاحب کے لیکن مزمل صاحب جس پاڑی پر اس وقت پی امیل کو چڑھا رہے ہیں بھی ایسا ہی نظر آرہا تو میرے خیال اتنی آسانی کے ساتھ چیزیں خراب نہیں ہوگی مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک لمبیر سے تک حکومت چلے گی جس کو چینہ کی یو ای کی سعودی ارپ کی ا سپورٹ آسل ہے ہمارے پنڈی والوں کی سپورٹ ہے وہ کیسے جائے گی انہیں اس کو بہت بڑا فعپا کر دے لیکن دونٹ یو تنک کہ ابھی جو ہے جو تھوڑا سارسا جو ہے چھ مال کر لیں سال کر لیں جو بھی ٹائم سپین آپ ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں اس ٹائم سپین میں ایکسپیکٹیشن تو ہوگی نا پنڈی کی کہ یہ موجودہ حکومت جو ہے کچھ نا کچھ تو باہر سے دیکھیں میں آپ کو دیانداری سے بتاؤں آدھے سے زیادہ کام وہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے وہ وہ خود کریں گے وہ خود کریں رہے گے وہ خود کریں گے وہ خود کریں گے وہ خود کریں، وہ خود کریں گے آنپہ سپینوں کا اینکرあ insight ہم المزمد صاحب کے طرف چلے تھے جیسےsychر آسل کرتے ہیں آپ مسکرہ رہے تھے گے آپ نے پہاڑی پر چڑھا دی ہے میںا میری رات کی پھرائی تستیق پھر یا ایک حکومت لمبا چلے گیا اس کو کوئی خطر plā returns وہ خود بھی پہاڑی پر سے خود بھی چڑ گئے تھوڑی دیر بعد اسی پہاڑی پر جس پر میں بیٹھا ہوا تھا میں آپ کو تو کہہ رہا ہے وہ سے زیادہ اعتماد میں اس پر ذرا حران ہو رہا تھا اس اعتماد کو دینے میں کسی اور کا ہاتھ ہے میں آپ کی گفتبو کے درمیان میں نہیں بولتا آپ درمیان میں بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے میں دور بیٹھا ہوں سہر میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے یہ کام کرنا آپ کو درمیان میں بولتا ہے دیکھیں اگر اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور اس نے اپنی مدد پوری کرنی ہے اور اس کی فارن الائنمنٹ بھی ٹھیک ہو گئی ہے پہلے دو مہینے میں بائیڈن کا خط بھی آ گیا ہے سعودی ڈیفنس منسٹر پریڈ میں آ گیا ہے چائنیز فارن منسٹری ساتھ چلنے کی بات کر رہی ہے ترکی بھی ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کھولنے کے لیے گفتو شنید شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ جب فارن فرنٹس ٹھیک ہو رہے ہیں تو پھر اس گورنمنٹ کو جانے کا تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے تو جب یہ گورنمنٹ جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے تو پھر چاہے پریزیڈنٹ آؤس میں آسف زرداری ہو یا کوئی بھی ہو میں نے یہی کہا کہ جو گورنمنٹ کی فارمیشن ہو گئی ہے یہی چلے گی پانچ سال اب پیپل پارٹی وزارتیں مانگے بھی تو نہیں دی جائیں گی اور وہ مانگ بھی نہیں رہے آپ کے بقاہ تو اس لیے جو یہ ڈیل ہے اسی کے تحت یہ پانچ سال چلے گی جو مسلم لیگ نون کو حاصل تھی آپ سمجھیں پیپل پارٹی جو تھی وہ بھی کٹیگری میں تھی ایک کٹیگری میں نون لیگ موجود تھی ایک کٹیگری کی بات کیا رانا مباشر صاحب مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے اب تو مجھے ترس آنے لگتا ہے میں نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام کیا میں نے کہا عوام کی جو حالت ہے وہ ہی مولانا صاحب کی حالت ہے بلکہ عوام سے زیادہ مظلوم ہے مولانا فضل الرمان صاحب مولانا صاحب سے تن فون آجانا مجھے کبھی فون نہیں کریں گے اتنا تسی انہوں نے جناب پورٹل کرتے ہیں بلکہ عوام کیا صاحب ہوتا ہے بلکہ عوام کیا یہ مظلوم ہے مظلوم نہیں بچارے ہر دفعہ ہاتھ ہو جاتا ہے اس دنہوں نے صدر نہیں بن سکے پہلے پیڈیا میں تھا بھی انہوں نے بنایا یہ بات اس کی درائنگ روم ٹاک ہے اس کی انٹل کو ہستے کسی کے پاس کسی کے پاس ہی ہوجانے لیکن یہ کہا ہے کہ انہوں نے خود لوگ بھی کہتے ہیں جی ای ای آئی کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں جناب نون لیگوں نے کہا تاک کہا ایک وہ ہو گیا لیکن دورنگ دیٹھا جب سلسلہ چل رہا تھا اس سے پہلے پیپلز پارٹی والوں نے زرداری صاحب نے بھی ریپورٹیلی یہی کہا تھا جناب کہ تسی ہوتا نہ جاؤ تھترنا نات ہو جائے گا اسی تن سپورٹ کردیں گے اسی تن پچھ کردیں گے پیس پریزیدن دوسری بات دیکھیں مولانا صاحب کی خواہش جہاں تک صدر بننے کی پرائم میسٹرنگ بننے کی تو دوہزاد گیارہم بارہ کی بیکی لیکس اس میں موجود ہیں جو امریکن ایمبیسٹر کو کوٹ کر کے کہا گیا تھا کہ یہ ملے گئے امریکن ایمبیسٹر کو نے کہا جی ہم بھی آزر ہیں آپ ہم بھی عزبا کے دیکھیں پرائم میسٹر پرائم میسٹر پرائم میسٹر پرائم میسٹر پرائم میسٹر پرائم سلام سلام کے ایمبیس نے کشمیل کے بیٹیو کمیٹی کامیٹی کامیٹی نے کامیٹی کامیٹی کے سویرن میں اس کی حضا حضا حضورت نے شرطنی ہے این پہنری مہربیٰ حضورت جوار پرائم میسٹر ایک دائیں کامیٹی مغیر لوگوں کے کیا نحنی طرح سبحانہ مہینے جو منسٹریز تھی اس بار کہا نظر آئے ہیں؟ آپ تو سڑکوں پر آنے لگے ہیں؟ یہ سیٹ بیک تو جہاں تحریف چلائیں گے آپ حق مانگیں گے ایک چیز تو بڑی حرانگی والی ہے آپ تو لبے نراز ہیں اگر ان کے گھر کی سیٹیں چلیں گے لیکن رانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ طاعت کریں گے وہ ساری کی ساری سیٹیں سوائے پشین کی سارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے سارے آئے ہیں اگر ان کے ساتھ کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ انڈسٹینڈ ہے سارے تھی بیٹھ رہے ہیں بات تو ٹھیک ہے وہ سیٹیں پی ٹی آئی نے لیا ہے اگر ان سے کھل کے کہیں پنجاب مانی پنجاب میں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ کچھ ہو گیا جو یہاں پر نہیں ہوا پھر کھل کے یہاں بات کریں کھل کے بھی بات نہیں کرتے شروع میں وہ تنقید کرتے ہیں اگر میں کھلے اگری بھی مزامل صاحب آپ کو ملانا صاحب کی کیا سمجھ آ رہے جی ان کے سمدھی ابھی بھی گورنر پنجاب ہے مطلب ان کے اگر ان کو تحریک چلانی ہے تو پہلے سمدھی سے استیفہ تو دلا دیں گورنری سے مطلب انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلانی ہے تو پہلے تو حکومتی ہوتے چھوڑنے پڑیں گے تو اب ان کا سمدھی گورنر پنجاب ہے اس کو رجائن کر آ لیں اگر سمدھی کو گورنر پنجاب مسلم گورنر کے پیر کی نا کی انترکت ہوئی گورنر کے پیر پیر مزامل صاحب آپ لیا تو لاہور میں ہوتے ہیں یا لندن میں ہوتے ہیں تو لاہور جو ہے نا وہ آپ کے پیر پوز بھیجانا ہم نے نہیں ہے مزامل صاحب آپ کے پیر میں کوئی اسے ہیترک کر رہا ہے اگر انہوں نے کوئی تحریک چلانی ہے تو وہ گورنر کے پی سے اپنے سمدھی کو اسطیفہ دلائیں ایسی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ اسطیفہ ہمیں دلواسک لے سکتے ہیں ویلکم بیک ناظرین تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں جی مضامل صاحبہ کچھ فرما رہے تھے میں نے کہا اگر انہوں نے وہ سسٹم سے باہر نہیں جائیں گے اب آپ مجھے بتائیں پشین سے کون سی تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے جو اسلام آباد میں جلزلہ پیدا کر دے گی آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سی تحریک ہے جو پشین سے شروع ہوگی اور جلزلہ اس کا اسلام آباد میں محسوس کیا جائے گا اس کا جلزلہ کوئٹا میں تو محسوس کیا جا سکتا ہے اسلام آباد کے لوگ جو ہے نا مضامل صاحب آپ کو یہاں پہ مس کر رہے ہیں آپ اسلام آباد فوراں پہنچیں آہاں جی افریک ہے نا اسی ہوتے نا بیٹھو زیادہ کسی اتھے آجاؤ نہیں مندسو رانہ صاحب پشین ہی جڑی ریلی نکلے گی اور جلسہ ہوئے گا وہ دا جلزلہ تُسی اسلام آباد چے محسوس کر لوگے نہیں نہیں میں کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہونا اگر آپ اپنچانے کہا مسلمہ چکے محسوس کرنے والے منہوں کو چیز کی محسوس کرنے والے جو محسوس کرتے ہیں اس سے پہنچانے والے منہ میں چھتے ہیں اگر آپ اپنچانے والے سے محسوس کرنے والے محسوس کریں نہیں نہیں میں جو بیچ میں تپول کے کام Rocknege نے روکا تھا پنجاب کی تو وزیراعلا کی ریلی کو بھی روک لیا تھا جو اٹک سے پشاور سے لے کے چل رہے تھے اسلام آباد اسلام آباد کے چاروں طرف پنجاب موجود ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو جو کے پیچھے چلے گا اسے اٹک پہ روکا جا سکے گا اور آپ کو یہاں اس لحاظ سے تو ہے وہ آپ کو دوزار دیکھا کہ یہاں پہ جس انداز سے چالیس پچاسزار بندے لے کے آئے تھے مدارس کے سیٹ پاور تو ہے مطلب آپ دیکھیں کہ سیچویشن پیدا کر دی تھی کس طریقے سے بعد عید کر کے ان کو یہاں سے اٹھایا گیا تھا جب انہوں نے کہا تھا میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا کیا نہیں پر لوٹے تھے وہ تو بھی نہیں پتا چلا تھا وہ تو بعد میں انہوں نے دو بیانات دیتے تھے اب تک نہیں بن سکے میرے ساتھ مجھے شیزا صاحب نے کوئی صحیح طرح بات سیاست تایمنگ کی بات ہوتی ہے سیاست کسیح طرح بات ہوتی ہے مولانا صاحب ہمیشہ محصوم ہے وہ آگے لگ جاتے ہیں بعد میں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا ابھی بات ہو رہی تھی ایسی تو میں نے کہا سیاست کے بینیفیشری جو ہے وہ ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں بینیفیکٹر ایک ہی ہوتے ہیں سب کو پتا کون ہے سب کو پتا کون ہے وہ کہیں کہ ان کی گیم بنا دیں کب بناتی ہے دیکھنے والی دیکھنے والی میں اگری کرتا ہوں اگری کرتی ہوں بڑے سیاست دان ہیں بڑے سیاست دان ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ہو جاتا ہے جب ان کا وزن زیادہ ہے وہ سسٹم میں بھی رہنا چاہتے ہیں اب مان بھی جائیں گے اپنا وزن کیوں بڑھا رہے ہیں جب بڑھا رہے ہیں جو صدارتی انتخاب تھا مولانا اس وقت چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی انہیں صدارتی امیدوار بنا دے جو ملاقاتیں ہوئی تھی وہ اس امید پر ہوئی تھی پی ٹی آئی انہیں صدارتی امیدوار بنا دے انہوں نے اچھک جائی صدارتی امیدوار بنا دے انہوں نے اچھک جائی صاحب کو بنایا جن کے بعد بلوچستان میں بھی ایک ووٹ نہیں تھا اگر مولانا کو بنا دے اگر مولانا کو بنا دے مجھے نہیں لگتا کہ مولانا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ چلیں گے انہوں کی سب سے بڑی حریف میرے خیال ہے ایک بات بتائیں مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اس کی شکایت اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے زج کیا ہے انہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہیں نہیں کہیں اور کام خراب کیا ہے دیکھیں مولانا کو کے پی کا نگران حکومت بھی دی گئی پوری گورنر بھی ان کا سمدھی لگایا گیا کے پی انہوں نے جیتنا تھا نون نے اور پیپلز پارٹی نے انہیں کے پی ہروایا ہے کیا گل ہے انہیں نون دول پیپلز پارٹی سے نہیں لیکن مضامل صاحب ایک منٹ وہ کے پی ہارے ہیں اگر وہ کے پی کی ساری سٹیں ہار گئے ہیں ان کا سمدھی گورنر تھا ان کی مرضی کی نگران حکومت تھی تو اس کا ذمہ داری نون لیگر پیپلز پارٹی ہے ایک منٹ کے لیے اس کو مضامل صاحب چھوڑ دیتے ہیں لیکن ایک بات تو بتایا نا کمیٹمنٹ تو کی تھی نا کہ ان کو صدر کا کینڈیٹ پیچ کریں گے اگر وہ کے پی جیت جاتے دیکھیں جیتنا بھی تو ضروری تھا اس کے لیے ایک کنڈیشن دے کوئی نہیں رہتی کنڈیشن دی ایک کنڈیشن دی آپ میری بات سمجھیں نون پنجاب جیتے گی مولانا کے پی اور بلوچستان جیتیں گے اگر مولانا کے پی اور بلوچستان جیت کر آ جاتے تو شاید پیپلز پارٹی کی ضرورت ہی نہ رہتی مولانا اور نون لیگ مل کر حکومت بنا لیتے لیکن مولانا کے پی اور بلوچستان نہیں جیت کر آ سکے مجمل یہ آرگومنٹ تھوڑا سا ڈیلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جنہوں نے آپ کو جتوایا انہوں نے مجھے بھی جتوایا تھا اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت کے خلاف تحریک نہیں چلا رہا میں ان کے خلاف تحریک چلا رہا ہوں تو حکومت تو اس تحریک کا نشانہ ہے ہی نہیں تو وہ سیٹل کر لیں گے سیٹل کر لیں گے سیٹل کر لیں گے کہ وہ اپنی آخر جانے کی بھی کوئی ہے مجھے ان کے بعد یہ ان کے بعد آپ دونوں کے بات مجھے یہ بیٹا مواہب ہے مجھے آپ دنوں کے بعد نا سکے نا سکے جانے کے بعد وہ بلوچستان کی رہے ہیں یا نہیں لیکن تو آپ دنوں کے بات اس لئے کہ ہم کہہ آئے ہیں تو وہ ستاکتا معالی کی طلب جبًا آم田 صلح سازنہی م Tsch�ش. اس طلب کو کوئر صلح سازنہی مملك원 کتا معالی کی بچ سارت starts لانے ہیں اس طلب کا مبارک کی طلب کنب آپ کو سیاسٹ کیاملہ سکتا ہے وہ کناخیہ سکتا ہے بطرک کیا ، شکریت صرف آپ کو یہاں شکریہ شکریہ رسولتا ہے ہم موارد کیا ہے سران باد آجائے ہیں مضامل صاحب یہاں بہتھے ہیں بہت شکریہ سکتا ہے سلام بادا ہے صاحب آپ کو یہی روز دیا سیاست شکریہ سلاتا ہے تو یہاں میں آپ کے پاکستان میں Movistar ساکتا ہے قیوتن ہے دارتا ہے پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں it's a happening country ایک کے بعد دوسری development ہوتی ہے ایک بہت بڑی development جو بلکل اس کی جان اس میں نہیں رہتی ہے ایک بڑی development کو آج ہے شام صاحب بہت اچھے جنلیس رہ چکے ہیں he writes very good رہ چکے ہیں ابھی تک ہے سیر لکھنے میں پرنٹ ویڈیا کی بات کروں لکھنا چاہتے ہیں لیکن میں ان کو فریز یوز کروں گا یہاں پہ پاکستان کی پولٹکس کو اس طرح ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں it's an american phrase interesting times are ahead آپ روز رات کو کہہ سکتے ہیں آپ نے prediction predictable کے حوالے سے بات کی تو interesting کی بات کی تو میرے خیال سے سب سے interesting وہ ہی ہوتا ہے جو unpredictable ہوتا ہے جس کا predict کر ہی نہیں سکتے پتہ ہی نہیں کیا آگے کیا ہونے جا رہا وہ شکریہ تمام اہمانوں کا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل same time same channel اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے بعد